دوستو آج کا ویڈیو بناتے ہوئے دل بہت رنجور ہے بہت دکھی ہے دیکھی ویسے تو ہزاروں لاکھوں لوگ روزانہ مرتے ہیں ہم خود اپنے کندوں پر اٹھا کر انہیں قبرستان چھوڑ کر آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے انہیں دفناتے ہیں ان پر مٹی ڈالتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس یوں تو دنیا میں آئے ہیں سب ہی مرنے کے لیے کل حدراباد سے ایک بہت ہی افسوسناک اور دب بھری اور درد بھری خبر آئی خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر نصار الدین جو کہ ایم بی بی ایس ایم ڈی ڈاکٹر تھے اور ان کی وائف ان کی اہلیہ ڈاکٹر سائیما جو کہ ایم بی بی ایس کی پڑھائی کر رہی تھی اور فائنل یئر میں تھی اور دونوں کی ایک یا دو مہنے پہلے ہی شادی ہوئی تھی دونوں کا تعلق حدراباد کے محلے حلقہ کاروان سے تھا دونوں میاں بی بی قادرباغ علاقے میں رہتے تھے خبروں کی اگر مانے تو دونوں کو ہی یعنی دونوں ہی الیکٹرک شاک لگنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُمْ ویڈیو بنانے کا مقصد ان کی فیملی کو تازیت پیش کرنا ہے اور آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ دونوں ڈاکٹر یعنی میاں بی بی صرف دنیاوی اعتبار سے ہائر ایجوکیٹڈ نہیں تھے بلکہ دینی میدان میں بھی سرگرم تھے متحرک تھے ڈاکٹر نصار الدین جماعت اسلامی کی ایک زیلی تنظیم ہے اس آئیو اسٹوڈن اسلامک آرگنائزیشن کے صوبائی صدر تھے اور ڈاکٹر سائیما جی آئیو یعنی گرز اسلامک آرگنائزیشن کی صوبائی جنرل سیکریٹی تھی یہ دونوں صرف دنیاوی اعتبار سے ہائر ایجوکیٹڈ نہیں تھے بلکہ دینی میدان میں بھی سرگرم تھے اور دونوں میاں بی بی بہت اچھے سپیکر تھے تخریر کرنے میں ماہر تھے ڈاکٹر نصار الدین کی عمر صرف چھپیس سال تھی اور ڈاکٹر سائیما کی عمر صرف بائیس سال تھی لیکن اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے اس حادثے کا بہت زیادہ دل پر حسر ہے دل غمغین ہے اور جو بھی یہ خبر سن رہا ہے ان کا دل بہت دکھ رہا ہے آپ کو بھی افسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ دونوں محبت کرنے والوں کا یہ سفر شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا کسی نے بڑی اچھی لائنگ کہی ہے کہ لوگ اچھے ہیں بہت دل میں اتر جاتے ہیں ایک برائی ہے تو بس یہ کہ وہ مر جاتے ہیں جان ایلیہ صاحب کا یہ خوبصورت شیر مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ کتنی دلکش ہو تم کتنا دل جو ہوں میں کیا ستم ہے کہ ہم مر جائیں گے ہم دعا کرتے ہیں کہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفیدوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور جو ان کے رشدار ہے اللہ تعالی ان کو سبر جمیل عطا فرمائے بس آخیر میں ایک بات یاد رکھے موت کبھی بھی آ سکتی ہے موت بڑھا پہ کا انتظار نہیں کرتی اینجوانی میں بھی آ سکتی ہے موت بیماری کا انتظار نہیں کرتی وہ بچپن میں بھی آ سکتی ہے اس لیے ہر وقت دلوں کی صفائی کے ساتھ موت کی تیاری کرتے رہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مردے کو خبرستان لے کر جاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ مردہ ہمیں خبرستان لے کر جاتا ہے تاکہ یہ بتا سکے کہ دوستو میرا نمبر تو آ گیا آج میرا نمبر آ گیا اگلا نمبر تمہارا ہوگا اس لیے اپنی تیاری کر لو یہاں سے جاؤ تو موت کی تیاری شروع کر دو کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمیں کھا گئی آسمان کیسے کیسے خزا لوٹ ہی لے گئی باغ سارا تڑپتے رہے باغ باغ کیسے کیسے ہم بھی دعا کرتے ہیں ان دونوں میاں بی بی کے لیے آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو نور سے بھر دے ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حادثاتی موت اور ایکسیڈنٹ والی موت سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ